نہیں ہوگے سب یہ تو جون کے مہینے سے اندولن چل رہا ہے پہلے پنجاب تک کیندری تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ کسانوں کی اس سمیں کی سب سے بڑی بھول تھی کہ یہ اگر تب ہی آ کے جہاں سے یہ سارا جیسے ادگم ستھان کہتے ہیں دہ فاؤنٹین ہیڈ آف آل دس ایول یہ جو برائی نکل کے سامنے آئی ہے یہ آن دلی سے چلی ہے بی جے پی کے ہیڈکورٹر سے آر ایس ایس کے ایڈکورٹر سے یا بمبئی احمد آباد جہاں کارپریٹ آوسیز بیٹھے ہیں انہوں نے کھچڑی پکا کے یہ جو زہر بیجا ہے ہندوستان کی فضاء کے اندر یہ اگر آ کے دلی دربار کے دروازے پہلے دن کھٹکائے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندر سرکار کو صدن کے اندر بل لانے سے رکا جا سکتا تھا کسان باوقتہ میں آ کے پنجاب کے اندر ریلوے ٹریک پہ بیٹھے رہے ہماری پنجاب سرکار نے بار بار پریاس کیا کیپٹن صاحب نے دو دفعہ ساری یونینز کے ساتھ یہی بینتی کی کہ پنجاب کا بڑا باری نقصان ہو رہا ہے پنجاب کے اوپر ایون ایکنومک سینکشنز جو کی ویدیش میں یا دیورنگ ایکٹ آف وار ایک دیش دوسرے دیش کے خلاف جیسے امریکہ نے عراق کے خلاف یا کیوبیا کے خلاف بے او پگز میں یا سٹریٹ آف آرموز میں جس بلوکیڈ کیا تھا ہمارا ریلوے بلوکیڈ کیا گیا ایکنومک سینکشنز لگائیں گی جی ایسٹی روکا گیا ہمارا آر ڈی ایف رورل ڈیویلپنٹ فنڈ روکا گیا پرنتو پنجاب سرکار اس کے باوجود کسانوں کے ساتھ ڈٹی رہی اور آج جب کسان صحیح اپنے موقع پہ آ کے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اندر سرکار اپنے سطح کے اہنکار کے گوڑے سے اتر کے آج ان سے بات کرنے کو تیار ہوئی ہے یہ پہلی جیت ہے پرنتو ابھی بھی وہ کہتا ہے نا رسی تو جل گئی پر بل نہیں گیا وہ بل نکالنے کے لیے تھوڑا سمیں لگے گا کسان بیٹھے ہیں جس قسم کا جنم دولوں نے ایک اٹھا ہے یہ کوئی سنگرش ماتر نہیں رہ گیا ایک قرانتی ہے this is a revolution in making آنے والی صدیان اس بات کو نوٹ کریں گی کہ اس سمیں یہ قرانتی آئی اور اس آج کی جنریشن نے اس قرانتی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ایک تانہ شاہ رویہ والی سرکار کے خلاف اس تانہ شاہی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یہ ایک قرانتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے سارتھک نتیجے نکلیں گے پر میری پراتھنا ہے موڈی صاحب سے آج اوڑ کے بینتی ہے کہ دیر نہ کریں آج ایک ایک کسان جو وہاں پہ سردی کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے آج جو ان کی موت ہو رہی ہے جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں صاحب یہ دلی کی بارڈر پہ ہو چاہاں چینہ کی بارڈر پہ ہو جو پریوار جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں دلی کی بارڈر پہ ان کے بیٹے چین کی بارڈر پہ بیٹھے ہیں میں اڈانی صاحب سے امبانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا کسی ایک کا بیٹا کھاکی بردی میں ہے کیا یہ کھاکی بردی آپ دیکھئے یہ جو پوسٹ ہم نے لگا رکھے ہیں یہ کھاکی بردی کوئی فینسی ڈریس نہیں ہے جو موڈی صاحب نے دیوالے کے دن پہن لی اس کے لیے جذبہ چاہیے جان قربان کرنے کا وہ انہی پرواروں کے بچے ہیں جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان کی طرف دیان کریں اڈی صومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار